آپ سب ساتھیوں کا میں مشکور ہوں ہر سال کی طرح ایکنومک سروے بیس ہولہ سترہ آپ کو ابھی اس کی تھوڑی تفصیل پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے ہارڈ کاپی کی بھی ایویلیبیلٹی یہاں رکھی گئی ہے تو تمام ساتھیوں کو جاتے ہوئے اس کی ایک کاپی انشاءاللہ پیش کی جائے گی بسیکلی الحمدللہ یہ ایک مدت کے بعد قریباً دس سال کے بعد ایک ایسا سال خوشنصیب ہے کہ ہم پانچ فیصد کی گروہ سے باہر نکلے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دوزار آٹھ تیرہ میں ہم تین کی رینج میں تھے دوزار تیرہ چودہ چودہ پندرہ پندرہ سولہ تینوں سال ہم چار فیصد کی رینج میں رہے پہلے سال چار اشاریہ زیرو فائیو جو فائنل نمبر ہوا اگلے سال فور پنٹ زیرو سکس اور پھر پچھلے سال چار اشاریہ پانچ ایک تو ابھی جو نمبر ہے وہ پانچ اشاریہ دو آٹھ جب آپ اس کو راؤنڈ آف کرتے ہیں تو وہ پانچ اشاریہ تین فیصد کی جیڈی پی کروہ الحمدللہ پہلی دفعہ ہوئی ہے اس میں میں یہ گزارش کروں کہ پاکستان کی جیڈی پی ہمارے اندازے کے مطابق اور ابھی انٹرنیشنل ایکسپورٹس بھی کنفرم کر چکے ہیں کہ انڈر سٹیٹڈ ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک آپ کا انپوٹ آوٹپوٹ کوئیفیشنٹ میتھڈالوجی وہ قریباً بیس سال سے زیادہ پرانی ہے وہ اپ ڈیٹ مانگتی ہے اور دوسرا پچھلے دس سال سے زیادہ عرصے میں جو ایکسپینشن ہوئی ہے سمال اور میڈیم انٹرپائزز میں اور کچھ ایکانومی کے حصوں میں وہ اس وقت جب کیلکولیشن کے جو سٹیٹیزکس ہے اس میں شامل نہیں بہرحال اس کو چھوڑتے ہوئے وہ ہم نے ورڈ بینک کو انڈیپینڈنٹ سٹیڈی کے لیے آتھوائز کر دیا ہے وہ ایک تاکہ کریڈیپل پروسس ہو اس کو آٹھ سے بارہ مہینے لگیں گے اور حالیہ جو میری دو تین ہفتے پہلے یو ایس میں میٹنگ تھی سیکٹی فنینس سیکٹی اے ڈی اور تمام ٹیم گورنر سٹیٹ بینک ویرہ میرے ساتھ تھے ہم نے ان کو کہا کہ جی لڈ دیر بی تا فرس ٹی اف دی ایٹ ٹو ٹویل منتھ یو آسک تو اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں ان کے اندازے کو مطابق تو قریباً بیس فیصد کے قریب پاکستان کی جی ڈی پی انڈر سٹیٹڈ ہے اور یہ کوئی عجوہ نہیں ہے چائنہ کا بھی کافی سال پہلے ان کا بھی سیملر کیس تھا اور جب اس کی سٹڈی ہوئی تو ان کی چوبیس اشاریہ آٹھ فیصد ان کی جو تھی جی ڈی پی انڈر سٹیٹڈ تھی تو اگر بیس فیصد بھی ہو تو آپ کہلیں کہ الحمدللہ ایک فیصد وہ بھی اضافہ ہوگا لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں جو اس وقت کے نمبر سے تو پانچ اشاریہ دو آٹھ فیصد جو ہے اس میں جو کانٹیبیوشن ہے یہ انڈسٹری کی کس فیصد ہے پرسائز نمبر لینا ہے تو ٹونٹی پوائنٹ ایٹ ایٹ ہے ٹونٹی پوائنٹ ایٹ ایٹ پرسنٹ اگری کلچر کی بیس ہے لیکن اگزیکٹ نمبر لینا ہے تو نائنٹین پوائنٹ فائیب تھری ہے اور سرویسز کی سکٹی ہے راؤنڈ آف لیکن ادھر وائز ففٹی نائن پوائنٹ فائیب نائن تو میں راؤنڈ آف کر رہا ہوں انڈسٹری ٹونٹی ون اگری کلچر ٹونٹی اور سرویسز سکٹی یہ ہمارا بریک ڈاؤن ہے پاکستان کی جی ڈی پی کا اس میں انڈسٹری نے الحمدلہ اس سال پانچ اشاریہ زیرو دو فیصد پرفارم کیا ہے یہ جو اوور آل گروت ہے فائیب پوائنٹ وائٹ کی اس کا بریک ڈاؤن میں آپ اور سرویسز یہ آبیسلی یہ انکریز ہے پچھلے سال یعنی تین سال کی ہائر بیس لائن کے اوپر یہ ہمیں مائنڈ میں رکھنا ہے ہماری جو گروت تھی جو کہ بہت لو بیس لائن تھی بیس تیرہ میں انڈسٹری کی زیرو پنٹ سیون فائیب تھی بارہ تیرہ میں اگری کلچر کی ٹو پوائنٹ سکس ایٹ تھی اور سرویسز کی فائی پوائنٹ وان تری تھی اس کے بعد تین سال کا جو سفر چار اشاریہ زیرو پانچ چار اشاریہ زیرو چے چار اشاریہ پانچ ایک کے بعد جو ہائر بیس لائن ہے اس کے اوپر فائی پوائنٹ زیرو ٹو انڈسٹری فائی پوائنٹ فور سکس اگری کلچر سرویسز فائی پوائنٹ نائن ایٹ پاکستان کی کانومی الحمدللہ پہلی دفعہ تین سو بلین ڈالر کے خجم سے کروس کر گئی ہے یہ بھی ہمارے لیے الحمدللہ ایک خوشاہند بات ہے اگلے سال کا جو حدف ہے وہ انشاءاللہ ہم چھے کی ٹیریٹری میں جائیں گے کل بجٹ میں انشاءاللہ آپ سے نمبر شیئر ہوں گے پرسو پھر آپ سے ملاقات بھی ہوگی دوبارہ جو ہوتی ہے ماضی کی روایات کے مطابق پوسٹ بجٹ جو ہم آپ سے باتچیت کیا کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی رکھیں گے ہفتے کو آپ کے ساتھ سٹنگ ابھی اس کی جو انڈسٹری ہے اس کی تھوڑی سی بھی مزید تفصیل آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو انڈسٹریل گروت ہے اس میں جو پچھے سال یہ جو کرنٹ یئر ہے اس میں الہی سن جو لارڈ سکیل منفیکٹنگ ہے اس میں پانچ اشاریہ زیروہ چھے ہے یہ بڑی کلوز ہے اوورالل انڈسٹریل گروت کے بھی پانچ شریعہ زیروہ دو لیکن اس میں جو چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ اس کا ٹرینڈ اوپر جا رہا ہے مارچ میں یہ پچھے سال سات اشاریہ چار ایک تھی ایک سیزنل فیکٹر بھی ہوتا ہے مثلا اس میں شگر انڈسٹری کر رہی ہوتی ہے لیکن اگر میں مارچ سولہ کو مارچ سترہ سے کمپیر کروں تو اس سال مارچ میں اوورال پچھے سال جولائی مارچ میں نو مہینے کی تین اشاریہ پانچ تین تھی لارڈ سکیل منفیکچنگ اس سال پانچ اشاریہ زیروہ چھے فیصد ہے اور جیسے میں نے ارس کیا کہ مارچ اکیلے میں پچھے سال سات اشاریہ چار ایک تھی جو اس وقت دس اشاریہ چار چھے ہے جہاں تک الیکٹرسٹی جنریشن اور گیس دسٹریبیوشن کیونکہ یہ بھی ایک میجر کامپورنٹ ہوتا ہے اس انڈسٹری کے نیچے اس کا تعلق ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو بارہ تیرہ کا جو سال تھا اس میں نیگٹیف گروہ تھی ٹونٹی سکس پائنٹ تری ایٹ پرسنٹ اس کو پھر ہم نے کیچ اپ کیا تیرہ چودہ میں یہ نیگٹیف گروہ ہم چھبیس شاریہ اٹھتی سے ریڈیوز کر کے زیرو پائنٹ سیون فور پرسنٹ میں لے کے آئے اس کے اگلے سال چودہ پندرہ میں اس میں ہم نے تیرہ اشاریہ اٹھتالیس فیزت کا اضافہ کیا پھر پندرہ سولہ میں آٹھ اشاریہ ترتالیس فیزت کا اضافہ کیا اور اس سال اس ہائر بیس کے اوپر تین اشاریہ چار فیزت کا اضافہ ہوا ہے سولہ سترہ میں یہ الیکٹرسٹی جنریشن اینڈ گیس ڈسٹیبیشن کے حوالے سے میں نے اٹس کیا اسی طرح اس کے لئے بارہ تیرہ جو تھا ایک اشاریہ اٹھتالیس فیزت کا اضافہ ہوا تھا یہ اضافہ الحمدلہ اس وقت اس سال جو ہم نے کلوز کیا ہے انشاءاللہ جو کرنٹ ہے جو کلوز کریں گے یہ نو اشاریہ زیرو فائی پرسنٹ کا ہے جو پچھلے تین سال گزرے ہیں وہ ایک اشاریہ زیرو آٹھ بارہ تیرہ سے ہم تیرہ چودہ میں پانچ اشاریہ فیزت پہ گئے اب اس ہائر بیس لائن کے اوپر بھی الحمدلہ نو اشاریہ زیرو پانچ فیزت کا اضافہ ہوئے اب ہم ایگری کلچر پہ بات کر لیتے ہیں ایگری کلچر جیسے آپ کو معلوم ہے کہ لاست یہ جو فرسٹ کٹ تھا وہ زیرو پوائنٹ وان نائن پرسنٹ نیگیٹیف تھا لیکن جو فائنل نمبر پرویشنل نمبر ہوتے ہیں کیونکہ آگری سر کا وہ ایکشلی پوزیٹیف ہے زیرو پوائنٹ ٹو سیون پرسنٹ اور اسی طرح چودہ پندرہ کا جو نمبر تھا وہ آپ کو یاد ہی ہے ایگری کلچر کا دو اشاریہ تیرہ تھا تیرہ چودہ کا دو اشاریہ پچاس تھا لیکن اس دفعہ الحمدلہ یہ تین اشاریہ چھالیس فیصد ہے اس کی جو میجر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ریزنز وہ آپ کو اس نے ہمیں ڈیویڈنز دیئے ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ خاک کی قیمت ہم نے پیوریا کی ریڈیوز کی چودہ سو روپے پہ ہم نے ڈی اے پی کو پچیس سو روپے لے کے گئے ہم نے جتنی انپوٹ پہ سپسیڈائز کر سکتے تھے کیونکہ اگری کلچر ہمارا قریبا جیسے میں نے ارز کیا بیس فیصد ہماری ہے ٹوٹل اکانومی کا حصہ اور ہمارا سٹی فائی پرسنٹ جو ہے لیبر اور رورل ایریا تو اس وجہ سے اس کو فوکس کرنا ضروری تھا جو اس کے ساتھ پیویل کا آپ کو یاد ہوگا کہ پانچ پیندیس پیسے آف پیک ریٹ ان کو فکس الیکٹرسٹی دی گئی اس کا ڈیویڈنڈ آج سامنے ہے کہ زیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ کی لاسٹ یئر کا فائنل نمبر جو ہوا گروت وہ آج تھری پنٹ فور سکس ہے تو اگری کلچر میں جو جو میجر کراپس ہیں میں ان کی ارز کر دیتا ہوں جس میں آبیسلی ویٹ ہے رائس ہے سوگر کین ہے میز ہے یہ ہماری میجر کراپس ہیں اس میں بارہ تیرہ کی جو تھی اس میں انکریز وہ جو اس کا جو آئیٹمائز جو ہے ویٹ وہ پچھلے سال آہ 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 جو آپ کو یاد ہوگا کہ پچیس اشاریہ تریسٹھ میلین ٹنز کی ویٹ پروڈکشن تھی اس سال بھی پچیس اشاریہ پچھتر میلین ٹنز کی پروڈکشن ہے اور بیس بارہ تیرہ جو کہ ویٹ کے لحاظ اچھا تھا آپ کو کمپیئر کریں تو پھر بھی ہے لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا مزید فوکس رہے گا کیونکہ اگری کلچر ہمارا بیک بون ہے اور فوڈ سیکیورٹی پروائیڈ کرتا ہے اسی طرح رائس جو ہے اس میں ہماری جو تیرہ چودہ کی جو تھی انکریز وہ چھے شاریہ اسی فیصد تھی چودہ پندرہ کی سات فیصد تھی پندرہ سولہ کی چھے اشاریہ اسی تھی پھر اور اس سال پھر اس پہ ہائر بیس لائن کے اوبر جو انکریز ہے وہ چھے اشاریہ پچاسی فیصد ہے سکس پائنٹ ایٹ فائی ایس کمپیر ٹو بیس بارہ تیرہ جو تھا وہ پانچ اشاریہ چون فیصد تھا میز بھی جو ہے وہ پچھے سال پانچ اشاریہ ستائیس فیصد اس کی تھی انکریز اس سال چھے اشاریہ تیرہ فیصد ہے اس کے بھی ملین ٹنز یعنی چھے اشاریہ تیرہ ملین ٹن کی پرڈکشن ہے پچھے سال یہ پانچ تھی جو کہ اس سال دس اشاریہ سات ملین بیلز ہے تو اس میں بہتری ہے لیکن مزید فوکس کیا جا رہا ہے تاکہ کورٹن کے حوالے سے ہماری جو کنٹری کی ریکوارمنٹ اپنی ہے اپنی انڈسٹری کی ہمیں انپورٹ کرنے سے ہم بچائیں تو اس کے لیے انشاءاللہ ملین ٹانز تھی اس سال 73 اشاریہ اکسٹھ ملین ٹان اس کی پروڈکشن ہے جو کہ بڑی اچھی انکریز ہے اسی طرح کورٹن جننگ جو کہ ایکشلی بہت ہی یعنی سلو پروگرس دے رہی تھی اور بیس بارہ تیرہ میں نیگیڈیف تھی ٹو پوائن نائن پرسنٹ اس کی جو انکریز ہے وہ پانچ اشاریہ انسٹھ پائی پائی نائن فیصد ہے اس سال اگری کلچر کریڈٹ آپ کو یادی ہوگا جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا یہ تین سو چتی سرب تھے بارہ تیرہ کے اس کو ہم نے تیرہ چودہ میں تین سو اکانیس بلین پہ لے کے گئے پھر ہم نے چودہ پندرہ میں اس کو پانچ سو بلین پہ لے کے گئے پندرہ سولہ میں ہم اس کو چھے سو بلین پہ لے کے گئے اور انشاءاللہ اس سال کا جو حدف ہے وہ سات سو بلین ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے پچھلے سال جولائے مارچ میں یعنی چھے سو بلین میں سے پچھے سال جولائے مارچ میں دو سو اکتیس بلین نو مہینے میں کریڈ ڈسپرس ہوا تھا اس سال وہ چار سو تیہتر بلین ڈسپرس ہو چکا ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پچھے سال جیسے حدف پورا ہوا تھا اس سال بھی انشاءاللہ حدف پورا ہونے کی پوری امید ہے سو سیکٹر دنیا میں اس کو بہت توجہ دی جاتی اور ہمارا بھی ساٹھ فیصد الحمدللہ اب حصہ بن گیا ہے پہلے یہ فیفٹی ایئی پرسن تھا فیفٹی ایٹ تھا بلکہ اس میں بیسیکلی جو گروہ تھی وہ تیرہ چودہ کی چار 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 چھتالیس فیصد تھی چودہ پندرہ کی چار چھتیس فیصد تھی پندرہ سولہ کی پانچ چار پچ پن فیصد تھی اور یہ جو سال کلوز ہو ہے یہ پانچ اشار اٹھانوے فیصد تھے ہو جیسے میں ارز کیا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں سرویس نے اپنی اکانومی میں جو دو فیصد شیئر لیا ہے وہ اگری کلچر اور انڈسٹری سے لیا ہے جو سوی ہوتا ہے تو اگر وہاں کمی ہے تو اس نے انکریز کیا اس نے اپنا حصہ بڑھا لیا ہے جو بڑا خوشائند ہے کئی دنیا کی اکانومی چلتی سرویس میں تو یہ اس سرویس کے حوالے سے تھا اس میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل میں ہول سیل اور ٹریڈ کی بھی ارز کر دیتا ہوں کہ اس میں تیرہ چودہ کی جو تھی انکریز وہ چار اشار ستر فیصد تھی چودہ پندرہ کی دو اشار ساٹ انڈ ڈیٹیل ٹریڈ میں اسی طرح فنینس ان انشورنس سیکٹر بہت ہی امپورٹن کامپوننٹ ہے سرویس کا یہ پاکستان میں ہم دلہ کافی اچھا پرفارم بھی کر رہا ہے تو اس کی تیرہ چودہ میں جو گروہ تھی چار اشار اکتیس فیصد تھی چودہ پندرہ میں چھ اشار پنتیس فیصد تھی پندرہ سولہ میں چھ اشار بارہ فیصد تھی اس سال اس کی گروہ جو وہ دس اشار اشار ستر فیصد ہے یہ سرویس میں جو ایک انکریز آئی ہے پرسنٹیج اس نے اپنا زیادہ شیئر لی اس کی ایک میجر اس سیکٹر کی اس ہماری بیسی کچھ چیزیں جو میں آپ سے آئی لیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کا جو ایس سی 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 دس اشار انچاس ٹریلین ڈالر سے بڑھ پندرہ اشار اشار تراسی ٹریلین پہ چلا گیا آل موسٹ فیفتی پرسنٹ انکریز ہے ماشاءاللہ اسی طرح ہماری جو capital adequacy ratio آپ ماشاءاللہ بلک most of you know کہ یہ بینکنگ یہ فنانسل سیکٹر میں بہت امپورٹن ریشو ہوتی ہے جو کہ minimum جو required ہے international standards کے مطابق وہ دس اشاریہ پینسٹ ہے لیکن پاکستان کے الحمدللہ دسمبر سولہ کی جو ہمارے فگرز ہیں اب جون کے انشاءاللہ ہوں گے سکسٹین پنٹ ٹو ہے سو ایز اگنس ٹین پنٹ سکس وائی ری 8.69% تھی پھر ہم اس کو مختلف جو فسکل میئرز اور بانٹری پالیسی جو ہماری ٹائٹ رہی اس کے نتیجے میں یہ چودہ پندرہ میں چار اشاریہ اکاسی فیصد پہ آئی 4.81% اور پندرہ سولہ ہم نے تین پرسن سے بھی کم 2.79 پہ کلوز کیا یہ جو ہے اس سال سے اوپر ہم نے سی پی آئی کونی بڑھنے دینا ایٹ اس ڈیریکٹ نیکسز وید انفلیشن اور اس حوالے سے اس کے جو چار اشاریہ زیرو نائن دس مینے کا جو ڈیٹا ہے اس میں فوڈ کی جو انکریز ہے اب میں اس سب کمپوننٹ بتا رہا ہوں وہ تین اشاریہ چھاسی فیصد ہے اور جو نون فوڈ ہے وہ چار اشاریہ پچیس فیصد ہے تو اس حوالے سے انفلیشن سی پی آئی جو ہے وہ کافی سیٹسفیکٹری ہے ریٹ کے حوالے سے جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ ایک ہمارا ضرور ایڈی آف کنسرن تھا ہے اور اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے وہ ہمارے پچھلے سال جولائے اپریل میں جو ہمارے ایکسپورٹ تھی وہ قریبا بیس اشاریہ چون بلین ڈالر تھی جو کہ اس سال دس مہینے کے جو انیشل نمبرز آئے ہیں وہ ستارہ اشاریہ اکانوے بلین ڈالر ہیں اور اس پہ ہماری جو ایسٹیمیٹ ہے کہ یہ سال قریبا اکیس اشاریہ چھتر بلین ڈالر پہ کلوز کرے گا جو ایکسپورٹ کا فگر ہے تو اس حوالے سے جو ہماری پیکیج آپ کو یاد ہوگا چند مہینے پہلے دیا تھا وہ انفورس ہو چکے ایکسپورٹر کے لیے جوٹی ڈراؤ بیک کا اور ان کے مختلف فسیلیٹیشن کا زیرو ریٹنگ آپ پانچ میزے سیکٹر کیے تھے اس کو جاری رکھا جائے گا آنے والے سال میں بھی انشاءاللہ اور ان کو آپ کو جس تو ریمائن یو کہ ان کا آلڈی جو ایکسپورٹ ری فینانس تھا وہ ساڑھے نو فیصد تین فیصد آ چکا ہے یہ تین فیصد ابھی چل رہے آج تک اور مجھے کوئی ریزن نظر نہیں آتی کہ اس کو انکریز کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت ہے بجٹ کے ذریعے کل کو انانسمنٹ اسی طرح جو لانگ ٹرم فینانس فیصد ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ گیرہ شہریہ کرتی ہے حال ہی میں انہوں نے محل پسھتے ہفتے جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے اس کو ان چینج رکھا ہے اس میں کوئی چینج کی کی کوئی اگر سی پی آئی چار اشاریہ زیرو چھے ہے تو پالیسی ریٹ پانچ اشاریہ پچھتر فیصد ہے تو کافی کشن ہے پچھل سال جولائی اپریل کی امپورٹ تھی وہ تیتری اشاریہ چواریس بلین تھی اس سال دس مینے کے جو امپورٹ سے وہ سنتیش اشاری چواریس بلین ہم ہو چکی ہے اور ہم جو پورے سال کا جو حدف ایسٹیمٹ کر رہے ہیں وہ پنٹ اشاری اٹھالیس بلین 45.48 لیکن اس میں جو پوزیٹیف چیز ہے وہ پرائمیریلی قریبا چالیس فیصد مشینری پلانٹ اینڈ مشینری کی امپورٹ میں اضافہ ہو ہے یہ ایک گروئنگ اکانومی کے لیے ایک 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 گی ڈی پی کی ہائی ترجیکٹری پہ جانے والی اکانومی کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ پلانٹ اینڈ مشینری میں کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی جو ہے فلو شروع ہوگی اس کے ساتھ جاب اپورٹیونٹیز نکلیں گی آپ کی مزید جی ٹی پی میں اضافہ ہوگا آپ کی جو ہے پر کیپٹا اور پوری اوورال کنٹریبیوشن ہے تو اس میں یہ چیز انڈرلائن کرنے والی ہے کہ جو ٹانزیشن اکانومیز ہوتی ہیں جیسے پاکستان وں کا جا رہا ہے کہ یہ ٹیک آف سٹیج پہ ہے تو اس کی یہ ٹانزیشن میں یہ چیزیں تھوڑی سی تکالیف آتی ہیں اور اس کے لیے ریڈی ہم نے اس کے باوجود اپنی جو ہے میں جب آؤں گا فورکس ریزرر پہ تو بات کریں گے لیکن یہ کی الیمنٹ ہے اس میں بریک مشینری میں 69% 79% کا اضافہ ہوا ہے اگری کلچر مشینری میں 37% کا اضافہ ہوا ہے اور جو باقی مشینری ہے اگری دن دیز کٹیگریز اس میں پچاس فیصد کا اضافہ ہوا ہے ایوریج انکریز آن پلانٹ ان مشینری آل انکلوڑنگ دیز پچاس چالیس فیصد الحمدللہ اس کا اضافہ ہے ابھی کچھ بات کر لیتے ہیں کرنٹ اکون ڈیفیسٹ کی کرنٹ اکون ڈیفیسٹ جو تھا پچھے سال جولائے سے اپریل دو اشاری پانچ بلین ڈھائی بلین یوز ڈالر تھا جو کہ اس سال دس مہینے میں سوہ سات بلین ڈالر پہ 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 چکی لیکن اس کی وجہات ہمیں سب کو معلوم ہیں کہ جو آئل پرائسیز کی انکریز ہے پچھلے بارہ مہینے میں آلموسٹ پچاس فیصد سے زیادہ باٹم لائن سے سیونٹی تری پرزنٹ اوپر جا چکی ہے ابھی میں نے پلانٹ اور مشین ری کا آپ کو بتایا کہ وہ اوپر جا چکی ہے اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے جو جس دیکلائن ہے تو اس کا جو کمائن ایفیکٹ ہے وہ نیٹ سم جو نکال کے کیونکہ قریبن سٹیگننٹ ہے اس پر بات کروں گا تو یہ سوا سات بلین ڈالر پر گیا ہے اس وقت تک یہ دو اشاریہ چار فیصد آف نیو ایس ڈالر ہوگا جو کہ ابھی سات اشاریہ پچیس ہے آٹھ اشاریہ تین بلین تو یہ کرنٹ اکانٹ کے نمبر جیسے میں نے ارز کیا کہ پچھلے سال دس مہینے میں ریمیٹنس جو تھی وہ قریبن میچ کر رہی ہیں دو اشاریہ چھ فیصد کی اس میں ڈراؤ پچھلے سال پندرہ سولہ انیس اشاریہ نو ملین کی ریمیٹنس تھی اس وقت تک جو ریمیٹنس دس مہینے میں آ چکی ہیں وہ پندرہ اشاریہ چھ ملین یوز ڈالر اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ یہ کوئی نائنٹین پائنٹ فائی بلین پہ کلوز کریں ہماری اید بھی نو سے یہ انیس اید پانچ ملین کے قریب ہم توقع کر رہے ہیں کہ فائی سال کلوز ہوگا فورن ڈریکٹ انویسمنٹ جو ہے پچھلے دس مہینے میں پچھلے سال سیم جولائی ٹو اپریل یہ آٹھ سو ساٹھ ملین ڈالر تھی اس سال یہ دس مہینے میں ایک ارب کے حد سات سو تیس ملین ڈالر ہے ہم جو چیزیں پائپ لائن میں ہم توقع کر رہے ہیں کہ یہ پورا سال یہ قریبا دو اشاری اٹھاون بلین ڈالر کی فورن ڈریکٹ انویسمنٹ آئے گی پچھلے سال جو نمبر ہے وہ ایک اشاری اٹھاون بلین ڈالر تھا لاسٹ ڈالر کا تو 188 ملین فل ڈالر مقابلے میں انشاءاللہ یہ دو اشاری اٹھاون بلین ڈالر پہم اس کو توقع کر رہے ہیں اب فورن چین ریزرور کی بات کر لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ فورن چین ریزرور جو سٹیٹ بینک تھے وہ قریبا ڈالر تھے یہ اس وقت جو ہے انکریز ہو کہ تئیس میں کو اس کا جو اماؤنٹ ہے وہ سولہ اشاریہ پندرہ بلین ڈالر ہے اور شیڈول بینک اس میں کچھ کمی آئی ہے وہ پانچ اشاریہ زیرو سات بلین ڈالر تھے اس میں جون ٹونٹی تھرٹین میں جو کہ ابھی ریڈیوس ہو کے چار اشاریہ اٹھتر بلین پور پنٹ سیون ایٹ بلین ڈالر ہے تو یہ ملا کے جس انڈر ٹونٹی بان بلین ہے ٹو بی پرسائز ٹونٹی پوائنٹ نائن تری بلین تیس مہی تک آپ یہ کائنڈلی ضرور مائن میں رکھیں کہ دوزہ نو کا جو پچھلی گورنمنٹ نے چائنہ سے ایک ٹیمپری ڈیپوزٹ یا لون لیا تھا اور ہر سال اور نیو ہو رہا تھا اس کو ہم نے ری پی کر دی پانچ سو ملین ڈالر وہ اسی میں سے نکلا اور پانچ سو ملین کا جو جنرل مشرف اور شوکت عزیز صاحب کا بانڈ تھا پہلا ابھی اور آنے والے ہیں وہ بھی ہم نے پی کی ہے تو یہ ایک بلین کی پی منٹ کے بعد یہ ریزرف ورنہ یہ ریزرف ٹری ون بائیس بلین ہو بجائے ٹونٹی پنٹ نائن تھری کے یہ ٹونٹی ون پنٹ نائن تھری ہوتی اور اگلے اگلے مہینے جون میں بھی ان کی دو جو بانڈز ہیں مچھور ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو بھی وقت پہ کریں گے ایک سات سو پچاس میلین ڈالر کا ہے اور ایک تین سو میلین ڈالر کا ہے انشاءاللہ وہ پیمنٹ وقت پہ ہوں گی اور جہاں تک اکشین ایٹ کا تعلق ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تیس چون میں یہ نائنٹی نائن پوائنٹ سک سک نانوے روپے چھاسٹ پیسے تھا جو سٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق تیس چون پونٹ ترٹین وہ اسی پہ ایک سو گیا تو تھا لیکن اسی پہ درہم کر کے واپس آگیا تھا کیونکہ کچھ لوگوں نے شرطیں لگائی تھی سیاست چھوڑنے کی اور انہوں نے اپنی شرط پوری تو نہیں کی اللہ تعالی چلے ان کو عجر دے لیکن انہوں نے ہمیں ایک ایسا بڑا ٹارگٹ دے دیا تھا کہ ہم نے اس برائی کو ختم کرنا ہے تو ہم نے جو مونٹری پالیسی اور دوسر جو انفورسمنٹ ایکشن سے جب لیے تو آپ کو یاد ہوگا پھر یہاں ایک میوزیکل شو ہوا تھا اسلامباد میں ایک سو چھبیس دن اس کے نتیجے میں یہ اس وقت پانچ روپے اس نے اس کے ڈیکلائن آئی تو یہ ابھی بھی آپ کہلیں کہ بائیس میں کا جو ریٹ ہے وہ ایک سو چار پیس تاسی پیس ابھی بھی الحمدللہ ہے ویسے سٹیبل ریٹ وہ وہی جو پانچ روپے رفلی جو لوس کیے تھے ہم نے دھرنے کے طور وہ چل لیں ہیں لیکن اس کے علاوہ بڑی سموت ہے جو اوپن مارکٹ ہے اس کا اور اس کا فرق چار پی تک چلا گیا تھا وہ بھی ریڈیوز ہوگے اور جون تیرہ میں اور وہ جو ہے ابھی جو لیٹس نمبر ہے یہ سولہ سو انتیس ڈالر ہے تیرہ سو تیتی اشاریہ ساتھ سے سولہ سو اٹھائیش اشاریہ آٹھ یا سولہ سو انتیس کہہ لے راؤنڈ آف کر کے یہ بائیس ویس ایس ایس میں اضافہ ہے لیکن جیسے جیسے اکانومی گروہ ہوگی انشاءاللہ پر کیپٹر انکم بھی اس میں بہتری آئے گی پچھلے سال میں جو ٹوٹل انویس نمبر سے اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو وہ بھی شیئر کر لیتا ہوں کہ پچھلے سال ٹوٹل انویس جو تھی پرائیویٹ پبلک سب ملا کے وہ تین ہزار تین سو اٹھالیس بلین تھی روپیس اور اس سال جو ہے وہ پانچ ہزار چھبیس بلین ہے جو انویس منٹ ہے اور اسی طرح جو فکٹ انویس منٹ ہے وہ چار ہزار پانچ سو سترہ بلین ہے اس میں جو پبلک انویس منٹ ہے انکلوڈنگ جنرل گورنمنٹ انویس منٹ وہ تیرہ سو ترین سٹ بلین ہے اور جو پرائیوٹ انویس منٹ ہے وہ تین ہزار ایک سو ترہ پن بلین ہے یہ اس کا بریک ڈاؤن ہے بسی کلی تو اس میں اگر گروت دیکھی جائے تو جی ڈی پی کی ففتین پوائنٹ سیون ایٹ پرسنٹ اس وقت ہے اگر آپ کو میں یاد کر ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جو ہم ساتھ فیصد والا انشاءاللہ جلدی پورا ہوگا لیکن اس پہ ہم نے مزید فوکس کرنا یہاں تک سوشل سیفٹی نیٹ کا فوکس ہے وہ آپ کے پاس نمبر ہم نے شیئر کی ہوئے ہیں قریبا جب ہم نے ٹیک آور کیا تھا یہ قریبا 42 بلین تھی 115 بلین پہ ہم اس کو لے کے جا چکے ہیں ہم نے جو سٹائیپنڈ ہے اس کو 12000 سے 19333 پہ لے کے جا چکے ہیں قریبا تین اشاریہ سات ملین فیملیز تھی اس کو ہم پانچ شیئر چار ملین فیملیز پہ لے کے جا چکے ہیں تو اس سائیٹ پہ میں سمجھ تا ہوں کہ جو سٹیڈ نے اپنا کام کرنا تھا وہ کیا ہے یہ تک انیمپلائیمنٹ ڈیٹ کا تعلق ہے وہ اس وقت جو پندرہ کا نمبر لیٹسٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ کافی اس میں ہوتا ہے یہ چھے شاریہ دو فیصد جو بارہ تیرہ کے دی اس وقت یہ پانچ شاریہ نو فیصد ہے جو بارہ بیس پونٹی فیفٹین کا جو نمبر اور اسی طرح جو پاورٹی ہماری جو لائن ہے جو کلکولیٹ ہوتی ہے وہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دو ہزار دو میں جو ہوا تھا سہرہ پاکستان میں کام وہ بیس کیا گیا تھا کیلی انٹیک کے اوپر تو اس کے اوپر تو ہماری اس وقت پاپولیشن جو تھی وہ قریبا 34.5 فیصد تھی جو بلو پاورٹی لائن یا پاورٹی لائن کے نیچے تھی لیکن اس فارمولے کو اپلائے کریں تو ہمارے پاس جو بیس چودہ کے بیسز کے اوپر پیشن ازار ریپورٹ فائنل ہوئی ہے وہ قریبا نو اشار پانچ فیصد ہے لیکن کیلی انٹیک سفیشن نہیں کسی بھی ملک کو دیکھنے کے لئے پاورٹی لائن اس لئے ہم نے کمبائن نیڈ بیسز جو ساری دنیا اور ریجن پورا یوز کر رہا ہے جس میں آپ کی ریکوارمنٹ فر میڈیکل ریکوارمنٹ فر ایڈوکیشن وغیرہ بھی آ جاتی ہے یعنی منیمم اسینشل فود انٹیک کے علاوہ اس کو سی این بی کہتے ہیں کمبائن نیڈ بیسز فارمولا وہ بھی ہم نے جو اپنا ساری کام کروایا گلوبل ورڈ بینک پلیننگ نے مل کے تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار دو میں اگر وہ فارمولا ہوتا دی 64.5% which has come down to 29% تو دونوں فارمولے کے تحت پاکستان کی جو پاورٹی لائن ہے اس is on the declining trend which is الحمدللہ good news جہا تک سٹاک مارکٹ کا تعلق ہے یہ آپ سب ماشاء اللہ جانتے ہیں کہ دس سال سے جو سٹاک مارکٹ کا مرجر پینڈنگ تھا اور کوئی بھی سٹیک اوڈر نہیں مان رہے تھے والحمدللہ ہم نے گیارہ جنرلی بیس سولہ کو آپ کی موجودگی میں سرینہ میں ہم نے ایمویو سائن کروایا سب سے اس کو ایمبلیمنٹ کیا اس دن اس کے پیچھے سارا دو دھائی سال کا کام تھا اور اس کے ڈیویڈنڈ دیکھیں آپ کو پاکستان مرزی مارکٹ کا دیا گیا درجہ پھر چند مہینے اور گزرے یہ ہم نے ایک سال میں سبر تیہ کی ہے سولہ سے سترہ چند مہینے اور گزرے تو پاکستان ایشیا کا بیسٹ پروفارمر سٹاک مارکٹ بن گئی اور اب ریسٹلی آپ نے دیکھا کہ پاکستان دنیا کی پانچ بیسٹ پروفارمر مارکٹ ہے اس کی جو انڈیکس ہے جو کہ بیس ہزار کے قریب تھی جب نیا پچھتا الیکشن ہوا تھا وہ آج باون ہزار کے قریب ہے اس میں اتار چڑھاؤ نیچرل ہے کریکشن ہوتی رہتی ہیں کوئی آنیویجل چیزیں نہیں ہیں لیکن اس کی جو مارکٹ کیپلیزیشن ہے یہ ففٹی ون بلین ڈالر سے بڑھ کے نائنٹی ایٹ بلین ڈالر پہ جا چکی ہے ان چار سالوں میں اور اس کی جو رپاں میں جو ہے کپٹلزیشن یہ پانچ ٹریلین سے بڑھ کے دس ٹریلین پہ جا چکی تو الحمدللہ اس پہ آپ نے دیکھ ہے کہ ابھی فرس جون سے اس کو ماؤگن سٹیل نے فردر اپ گریٹ کر رہا ہے فرس جون سے آپ کی کئی سکرپس جو ہیں وہ اس امرجنگ مارکٹ سکرپس میں دس کے قریب انکلوڈ کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے میں سمجھ دوں کہ یہ اچھی خبر ہے جہا تک فسکل سائٹ کا تعلق ہے ہماری جو ٹوٹل ریوینیو آف جی ڈی پی ہے وہ ہم اس سال جو کہ قریبا تیرہ فیصد دی بارہ تیرہ فسکل ایئر میں اس کو ہم توقع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سولہ انشاریہ تین پر یہ سال پہنچے گا اور ٹوٹل ریوینیو وہ اس میں ہم تیرہ ایشاریہ آٹھ فیصد تھا یا روپاؤں میں دو زار ایک سو نانوے ٹو ون دول نائن یہ فسکل یئر بارہ تیرہ کا تھا یہ بڑھ کے تیرہ ایشاریہ ایک فیصد ہم توقع کر رہے ہیں ٹیکس ریوینیو اس سال کلوز ہوگا اور اس میں جو روپاؤں میں جو فگر بنتی ہے وہ چار ہزار ایک سو بہتر کی بنتی ہے نون ٹیکس ریوینیو جو ہے وہ ہمارا پچھلے سال تین اشاریہ پانچ فیصد جی ڈی پی تھا اس سال ہم ایک سال ایک فیصد ہوگا اس سے کم ہوگا اس کی ریزن کچھ آویس ہیں کہ ہماری سی اے سر کی پیمنٹ میں کبھی کمی آئی ہے کچھ اور پیمنٹ ہیں جو کہ ون آف تین وہ ابھی نہیں آئیں نہیں آئیں گی تو نمبرز میں یہ ہے کہ پچھلے سال یہ سات سو تراسی بلین روپیز کا تھا اس سالان نو سو نانانوے بلین ایکسپیٹ کر رہے سو اس کی تفصیل وہ انشاءاللہ آپ کو سروے میں اور دوسری چیزوں مل جائے گی جہاں تک سپینڈیشن کا تعلق ہے وہ پچھلے سال جی ڈی پی کا اکیس اشاریہ پانچ فیصد تھا ہم اس کو فردر ایس پرسنٹیج جی ڈی پی کم کر کے بیس ایس پانچ فیصد پہ کیونکہ آپ کی ایکانومی کا سائز بڑھ گیا تین سو ملین ڈالر سے فرس ٹائی میں ایکانومی کا سائز وہ بڑھ گیا جی فسکل ڈیفیسٹ جو کہ مین کلپرٹ ہوتا ہے کسی بھی محشت کے لیے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب ٹیک اوور کیا تھا تو پروجیکٹیڈ آٹھ پوائنٹ آٹ تھا ہم نے کافی پینفول کٹ تکسپینڈیشز کی فوری تین چار ہفتے میں آٹھ شریعہ دو فیزت پہ کلوز کیا تھا تو ہسٹوریکلی جو نمبر ہے آٹھ شریعہ دو ہے آٹھ شریعہ آٹ نہیں ہے یہ اب اس سال ہم توقع کر رہے ہیں کہ اس کو چار شریعہ دو فیزت پہ کلوز ہے وہ میں ارز کروں وہ انیس سو چالی سے شروع کیا تھا سفر آپ کو بھی یاد ہے پہلے سال ہم اس کو بائیس سو چون بلین پہ لے کے گئے پھر چودہ پنرہ دوسرے سال پچیس سو نوے پہ لے کے گئے پھر تیس سال ہم اس کو اکتیس سو بارہ پہ لے کے گئے اور اس سال کا جو ریوائز ٹارگٹ ہے وہ تین ہزار پانچ سو اکیس عرب کا ہے یہ یہ قریبا سو بلین کم ہے اوریجنل بجٹ میں جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا لیکن اس کی وجوہات آپ سب کو محلے معلوم ہیں کہ قریبا ایک سو بیس بلین روپیس کا جو ہم پھل جو پٹرولین پرائیسیز کی جو کلیکشن نہیں کرتے رہے اور قریبا چھ مہینے سٹیول لکھا پھر پارشل کی تین چار مہینے تو یہ اس کا ایک سو بیس بلین تو امپیکٹ اس کا ہے اور جو ہم نے زیرو ریٹ کیا تھا قریبا تیس بلین اس کا ہے اور جو ہم نے ایگری کلچر کے لیے جو ہم نے سپیشل کشی دفعہ پیکج دیا تھا وہ پچیس بلین اس کا ہے تو قریبا دو سو بلین کا یعنی ہے ریوینیو نیگٹیو امپیکٹ ان تین آئیٹمز کی وجہ سے تو ہونا تو چاہیے چھتیسو جو تھا اس کو دو سو سے لیکن ہم نے سلیش انڈر سے کیا ہے ہماری پوری ایفٹ ہے جو ہے ایڈمیسٹریٹیو اور دوسرے جو انفورسمنٹ ہیں اس کے حوالے سے ایپ بی آر جو ہے ان کے لیے جو ریوائز ٹارگر تین آزار پائنسو اکیس کا ہیں اور اگلے سال انشاءاللہ ہم نے انیس سو چالیس کا جو سفر شروع کیا تھا وہ کل آپ سے نمبر شیئر کریں گے اس کو انشاءاللہ پائنس سال میں جو دگنا کرنے کا پاکستان کی ٹیکس کولیکشن ایپ بی آر واضح کیا تھا پورا کریں گے انشاءاللہ تو اگلے سال پانچ سال جب مکمل ہوں گے تو پاکستان کے ٹیکس ریویلیس جو ہیں وہ انشاءاللہ انشاءاللہ ڈبل کروس کر چکے ہوں گے جس پہ ہمیں ٹیک اور ہوا تھا جہاں تک مانیٹری پالیسی کا تعلق ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ قریبا نو فیصد جب امایت نو فیصد تھا پالیسی ریٹ ابھی پانچ یا چھتر فیصد which is lowest in 45 years پینتالیس سال میں یہ منمم یہ ٹیکس ریٹ ہے اور یہ پالیسی ریٹ ہے اور کریڈٹو پرائیوٹ سیکٹر اگر آپ کو یاد ہوگا اسی ہال میں جب ہم ملے تھے پہلا بجٹ پیش کرنے سے پہلے تو یہ مائنس نائنٹین ملین تب پرائیوٹ سیکٹر کو کریڈٹ یہ جولائی سے فرس جولائی ٹونڈی سیکٹین سے اکیس اپرل ٹونڈی سیونٹین تک یہ چار سو ستاون ملین پلس جو ہے گریڈٹ ٹو پرائیوٹ سیکٹر ہو چکا ہے پیشنے سال کے فگرز میں نے آپ کو پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں تیرہ چودہ ہم نے چار سو پہلے سال چار سو اکیس بلین پہ لے کے گئے تھے پھر اس انکریز کے اوپر ہم اس کو چودہ پندہ میں دو سو تیس اور پھر پندہ سولہ میں چار سو چھالیس اور ابھی دس مہینے میں چار سو ستاون ملین ہو چکا ہے سو وی آر ہوپنگ کہ انشاءاللہ اس کا بھی بڑا پوزیٹیو امپیکٹ ہوگا سم آبیسلی ڈیٹیل آباوڈ پبلک ڈیٹ پبلک ڈیٹ جو ہے وہ جو گروس ہے بیس تیرہ کا فگر دے دو تاکہ کمپیرزن بلکہ میں تو آپ کو بیس دوزار آٹھ کا بھی فگر دینا چاہوں گا تاکہ آپ آپ کے پاس نمبرز دو نہیں ہوں دوزار آٹھ کا جو جو تھا جو ڈیٹ تھا وہ گروس جو تھا وہ چھے زار ایک سو چھبیس بلین تھا لیکن نیٹ پبلک ڈیٹ یعنی جو کیش بیلنس ہینڈ ہوتے ہیں اس کے بعد یہ پانچ سار چھے زار پچاس تھا I'm talking دوزار آٹھ which was 53.1% of جی ڈی پی اس وقت جی ڈی پی یہ پانچ سال میں ایک ڈیموکراتک ٹینور مکمل ہوا اور یہ ڈیٹ جو ہے یہ اس لیکن obviously you have to knock off جو بیلنسز ہیں جو ایکچول فگر ہے cash in hand منس کر کے جو تیرہ ہزار چار سو تراشی بلین پہ تھا اور پرسنٹی 53.1% سے بڑھ کے 60.2% پہ جلی تو تھوڑی سی بریچ ہوئی جو کلاؤں میں 60 لکھا ہوئے ابھی جو لیٹسٹ نمبرز ہیں میرے پاس مارچ انڈ کے نمبرز ہیں اس ہوگا یہ ہمارا گراس جو ہے وہ 20 872 بلین ہے نیٹ جو ہے وہ 18 892 بلین ہے اور اور ہم نے کافی زیادہ چیزیں آپ سے شیئر کرتے رہے ہیں مثلا ہم نے مچھوڑی پروفائل کو ایکسپینڈ کیا ہے جو کہ ہر تین مہینے چھ مہینے کے بعد حکومت کو مصیبت پڑی ہوتی تھی اور پھر میں بلیک مہینے کے لفظوں نہیں یوز کرتا پھر ایکسپوائٹ ہوتے تھے ریٹ کی وجہ سے ابھی almost half of دیڈ اس میں میں آپ کو اس پہ بھی ذرا ارض کروں گا کہ اس میں بہتری آئی ہے کوئی اس میں کوئی خرابی نہیں آئی اور اس کا بیس طریقہ ہے جیسے آپ gross domestic debt کو آپ net کرتے ہیں جو cash balances federal government کے ہوتے ہیں اس کو net off کرتے national debt کو دیکھنے کے لیے اس لیابیلیٹی ہے ایک آپ کے reserves وہ جو ہمارے جون تیرہ کی position تھی اس وقت 48.1 billion US dollar کا total external debt تھا اور state پہ میں نے جیسے بھی ارز کیا ہے کہ 4 billion dollar total 6 minus 2 جو ایسے temporary swap تا چائنا کے ساتھ وہ واقص کرنا تھا آگست تک تو ورچولی آپ کا جو external debt net of foreign exchange reserves in hand with the central bank not commercial bank وہ تھا 44.1 billion US dollars مارس 2017 کے جو latest figures ہیں اور انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو جون کے بھی ملیں گے یہ 58.4 gross ہے اور 16 اشاریہ 5 billion end of mars state میں کے reserves تھے تو this is 41.9 billion external debt net of reserves with the central bank of Pakistan تو ایکشلی اس میں 2.2 billion یا 200 million ڈالر کی ایمپرومنٹ ہوئی ایکٹرنل debt تو یہ نمبر میں سمجھتا تھا کہ آپ سے شیئر کرنے ضروری ہے جہاں تک ہمارا cost on war ہے کیونکہ آپ نے مجھے پہلے سال ہی کہا تھا یہ فگر ضرور دیا کریں اس کی جو working ہے وہ میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں یہ ہمارا جو losses تھے وہ قریبا 123.13 billion ڈالر جو calculate کیے گئے ہیں اب تک جو کہ current جو وہ ہماری جو calculation ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو شہدہ شامل ہیں وہ قریبا 25 000 کے قریب نمبر ہے اور اتنا ہی نمبر رفلی جو injured یا disabled ہیں تو یہ پاکستان نے اس حوالے سے بہت بڑی قربانی دی ہے جون 14 میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا ضرب عذب کا اور اس نے بڑی بہادری بہت بڑے بڑے ٹارگٹ مارے گئے سینچریز کو تباہ کیا گیا اسٹے کو ٹیک آور کیا گیا اور آپ آج دیکھیں کہ اگر ایوریج نمبر آف انسیڈنٹ بیس تیرہ سے پہلے سٹیٹیسک دیکھیں انٹیر منسٹری آپ منسٹر صاحب آپ کو شیئر کر چکے ہیں پریس کانفرنس میں اور آج دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق اور اسی لیے چند مہینے پہلے اس کو اکسٹینڈ کیے گیا رد الفساد کے حوالے سے تو یہ ہمارے جو لاؤسز ہیں یہ اس کا جو ہے کوئی چیز بھی کوسٹ فری نہیں ہوتی یہ ہم سب جانتے ہیں یہ ہمیں چودہ سے چودہ پندرہ پندرہ سولہ اور ہم نے دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے حالانکہ یہ گلوبل پیس کے لیے یہ ہم ضرب عضب کر رہے ہیں یہ نائن الیون کے بعد ایک ٹیلی فون پہ جو لیٹ گئے لوگ زمین پہ اور ہاتھ جوڑ کے گاہ ہوم کریں کہ کیا چاہیے روپیز جی روپیز جی سی بانوے نوے سے سو روپیز جی 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 دالر اللہ نہ کرے تو آپ کیوں ڈرہا رہے ہیں مجھے تو وہ جو ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ دگنی فائٹ طریقے کے ساتھ خود کریں گے یہ سارا کام اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلائیں گے حالانکہ جو بھی آتا تھا آپ کو بھی یاد ہے باہر سے ڈگنیٹری کوئی باہر سے آتے تھے تیرہ سے پہلے پہلا سوال ہوتا تھا کبھی پاکستان نوردن ایریا میں اپنا کوئی یہ کر سکے گا ایکشن لے سکے گا کیونکہ وہ سواد کے بعد ہم کا خیال تھا کہ نہیں ہوا اور نہیں ہوا دو کومنٹس نہیں کر سکیں نہ جنر مشرف کی نہ ہی پھر اس کے بعد پچھلی کومنٹ پیپلز پارٹی کی یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اور جو بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں ملک کی فیوچر کے لیے اپنی جنریشن کی پروٹیکشن کے لیے ملک سکیورٹی پروائیڈ کرنے کے لیے ایکنومک اہداف آزل کرنے کے لیے اس کی ایک قیمت ہوتی ہے اور وہ قیمت ہم نے کہا جی ہم خود دیں گے آپ نے دیکھا ہوا بجٹ میں جو ہے وہ نوے سے سو بلین تین سال سے ہم پی کر رہے ہیں اور اس سال بھی قریبا سو بلین کی پرویجن کریں گے کل جو بجٹ پیش کرے گا اگلے سال کے لیے اس میں ری ہیپلیٹیشن ہے اس میں تو انٹرنیشنل ایجنسی کے ذریعے یہ سب چیزیں شامل ہیں اور اس میں قریبا 57 سیول آرنٹ فورسز ونگز کی ریزنگ بھی شامل ہیں کیونکہ یہ جنگ جو ہے فرنٹ لائن پہ فوج ہمیشہ نہیں رہتی وہ جنگ کرتی ہے جنگ جیتی ہے پھر واپس آتی ہے اور آپ سیول آرنٹ فورسز کو ڈپلائی کرتے ہیں آپ جو ہیں آپ جو سپورٹ کے لیے تو اس کے لیے 57 آرنٹ سیول آرنٹ فورسز جو ہے ونگز ریز کی جا رہے ہیں یہ تمام جو کوسٹ ہے الحمدللہ وہ ہم بجٹ کے لیے پوری کر رہے ہیں تو یہ میری آج کی آپ کو جو تیر ساری بریفنگ میں آپ کو مشکور ہوں آپ نے بڑے صبر تہمہر سے سنا ایک میری ایک ٹھیک سعید صاحب آپ کنڈکٹ کریں میں بہت شکریہ عریف خانیز صاحب بیسیکلی دیکھیں یہ ایک کولیکٹیو ایفٹ ہے میں تو بار بار اس تمام پلیٹیکل پارٹیز کو اپیل کرتا رہو آپ کے ذریعے بھی پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی اور پبلکلی بھی فانکچنز میں بھی کہ جہاں تک ملکی معیشت کا تعلق ہے اس سے سیاست کو ڈی کپل ہونا چاہیے ہم ہر سال تین سال کی میڈیم ٹرم سٹیٹیجی پیپر دیتے رہے ہیں ساتھ کہ جناب بیس تیرہ کا بجٹ تیرہ چودہ کا بجٹ ہے لیکن تیرہ سولہ کی سٹیٹیجی یہ ہونی چاہیے چودہ کا بجٹ دیا چودہ سترہ کی سٹیٹیجی پندرہ کا دیا پندرہ اٹھارہ کی دی سولہ کا دیا سولہ انیس کی دی اس دفعہ میں تین سال کی سٹیٹیجی نہیں دوں گا اس دفعہ میں پانچ سال کی سٹیٹیجی پربوز کروں گا اللہ کو معلوم ہے انشاءاللہ جس کی قسمت میں ہوگا اٹھارہ تئیس انشاءاللہ وہ آئے گا لیکن ملک کی معیشت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے ہمیں اس میں بالکل کوئی ککلے کن نہیں ہے ایک وزیر خزانہ یا کوئی اس کی ٹیم یا دوسرا سب ملکے اس میں بیلیو ایڈ کریں میرا خیال ہے کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پہلے بجٹ سے لے کے چار بجٹ میں پیش کر چکا ہوں سب پھر زیادہ جو اکوموڈیٹ ہوتی ہیں اچھی پرپوزلز وہ آپ کو چار سال میں ملے گی کوئی اچھی چیز ہو میں اس کو لب بیک ہے تو اس کو میں ویلکم کرتا ہوں اس لیے جہاں ملکی معیشت کا تعلق ہے دیکھیں یہ وہی ملک ہے جس کو آج سے صرف چار سال پہلے صرف چار سال پہلے آپ کے ریکارڈ پہ ہے آپ کے اخواروں میں ہے آپ کے میڈیا الیکٹرونک میڈیا میں ریکارڈڈ ہے دنیا کی کہ یہ بارہ مہینے کے اندر یہ ملک جو ہے جون چودہ تک یہ دیفالٹ ڈیکلیئر کرے گا یہ دیوالیا ڈیکلیئر کرے گا اپنے آپ کو پیسے کہے گا نہیں پی کر سکتے آج اس ملک کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بارہ سال کے بعد یہ ملک دنیا کی سب سے بڑی بیس اکانومی میں شامل ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ شکرانے کا وقت ہے اور یہاں مل کے کام کرنے کا حدث اس کو آگے لے کے چلیں اور ہم یہ ثابت کریں کہ اگر ہم مل کے یہ کام کریں گے اب اتحاد کے یونٹی کے ساتھ اور بیس تیرہ سے لے کے جو سفر اب تک تیہ ہوا ہے عریف خالی صاحب آپ بیس تیس میں جو وہ کہہ رہے ہیں پہلے بیس پچاس کا کہہ رہے تھے دو سال کی پرفارمنس کے بیسس پہ اونین نے بیس پچاس کا کہا تھا اب تین سال کی پرفارمنس جو مکمل ہوئی ہے اس پہ پرائیس وارٹر ہوس نے بیس تیس کا کہا ہے میرا ایمان ہے میں آپ سے پہلے بھی کہتا رہوں آپ بات چیت اٹھائے ریکارڈ اپنا کہ یہ اللہ کے فضل یہ ملک کا یہ ڈیسٹنی ہے یہ ملک اللہ کے فضل و کرنے جی ٹوئنٹی میں شامل ہوگا ایک دن اور جلدی ہوگا تو ہمیں اس کے لیے بیس تیس کا جو ہے تو اس میں یہ جی ٹی پی گروت ایک اہم اس کا انصر ہے اور ہم نے جو جی چھ فیصد سے آگے جانے کا جو تہیہ کیا ہے اور جو کل نمبر دیں گے فائنل آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ ہوگا اس سے بہتر ہوگا اب پرابلم ہی آتی ہے کہ ہم میں ہمیشہ کہتا ہوں پہلے بجٹ سے کہہ رہا ہوں کہ میں پارلیمنٹ میں اگر آپ ڈیفکل ٹارگٹ رکھیں گے بھائی تو آپ کو کوئی اچھے گینز ملیں گے جیسے ہو رہے ہیں تین فیصد کی ٹیریٹری سے نکل کے پانچ پہ آپ کراوس کر گئے ہیں تو دنیا تو ابھی بھی گلوبل تو ابھی بھی تین سفہ تین پہ پھر رہی ہے لیکن اگر ہم لین ٹارگٹ رکھیں گے میرے سمیت ہم سب لوگ دینے ہو جائیں گے میں یہ ٹارگٹ اگر اگر اگدہ پانچ کا جو لوگ کہتے تھے تقریریں موجود ہیں یہاں بھی بات ہوئی تھی اور پارلیمنٹ میں بھی ہوئی تھی دار صاحب اے انہوں کٹ کر لو پانچ کر لو او بھائی پانچ کرتے تو پھر آج آج مجھے وہ آپ دماغہ دے رہے ہوتے میرا حالی سٹیش ٹارگٹ ہی ہونے چاہیے چیلنجنگ ہم کہاں گئے ہیں تیرہ سے تیرہ سے آج کھتر پہنچے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا آپ اپنے دل سے پوچھیں آپ اپنے نمبر سے پوچھیں آپ سب ایکسپرٹس ہیں کہ کیا تیرہ اور سترہ کا پاکستان ہوئی ہے کیا اس وقت پاکستان کو کہہ دیوالی ہو رہے ہیں آج اس پاکستان کہہ آپ جیٹ ٹونٹی کا میمبر بن جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں شکر اضاف کرنا چاہیے ہر وقت یہ بلیم گئے میں نہیں پڑنا چاہیے جب آپ انٹرنیشنل فورم پہ زیادہ پوچھتے ہیں وہ کہہ دے جی دنیا کچھ اور بات کری ہے پاکستان کی آپ کے اپنے کچھ چند لوگ جو ہیں یا چند جو فورمز ہیں وہ کچھ اور بات کرتے ہیں ہم کنفیوز ہو جاتے تو ہمارا سب کا پاکستان ہے کوئی کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے کسی ایک بندے کا نہیں ہے ایک حکومت کا نہیں ہے اس میں پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں میں تو کل بھی یہ فیل کروں گا میں ہمیشہ کرتا ہوں اور میں بلیب کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حضر و کرم سے پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے اور ہم انشاءاللہ جی ٹونٹی میں شامل ہوں گے دنیا کی بہترین ایکانومیز یہ تہین ساہ یہ تہین ساہی جی یہ سب آپ نے یہ سارے ایک ساری حضار کے والے سے بتایا جو امبالہ نقصہ نظر ہے ویڈیو کے والے میں دیکھ رہا ہوں بلکل بلکل یہ میں نے خود کنفیس کیا جی بھائی جان اس میں بھی حکم کریں حکم کریں آپ پاکستان میں اس وقت جو نعمان کی کچھ حال ہے اور بے روزداری کا عالم ہے اس میں آپ کو ایک مثال پر چلی جاتا ہوں کہ آپ سے کچھ سیٹیٹ کے اندر آر بلاب میں ایک ملادن نے ایک سلام بلکل کوشک کرنی اور گورنمنٹ نے اس کے ساتھ کچھ دیا اس کے چھوٹے بچے اس کے جاؤب کو مسئلہ تھا اس کے علاوہ ملک بھر میں ایسی ریپورٹ آتی ہیں جہاں سے بے روزداری اور غربت کا عالم ہے دیکھنے کے قابل دیکھنے بچے دیگی بڑا دل دوسر ہے اس حوالے سے آپ نے عام آدمی اور سکاری ملازمین ہے پجاب میں جو ہے یوٹریٹی بلز سکاری ملازمین کو پیڑل میں یہ نہیں علاوانسٹ دیگر ہے جہاں پر انکریز جو ہوتا ہے چھوٹے سوال لکھر نا باگیوں میں موقع دے آپ نے تو پورے آنچے کر لیے ملازمین آپ نے ساتھ ملازمین کے مقابلے میں چھوٹے ملازمین کی چھوٹے سوال لکھر اور دیفنس بڑھر کا بتائیے گا کہ کتنا انکریز کر رہے ہیں دو میرے سے دو دی پانچے سوال ہیں آپ کے میں ارز کرتا ہوں بھائی جہاں تک ایکسپورٹ سے میں نے آپ کو خود بھی کھایا اس کی وجہ بھی بتائیے ہیں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھیں جب آئل پرائسز دیکلائن آئی ہیں اس کے بعد کئی چیزوں کونٹیٹی پرائسز میں بھی دیکلائن آیا ہے کئی چیزوں کی ہم نے کونٹیٹیز زیادہ ایکسپورٹ کی ہیں لیکن ویلیو کم ملی ایک ایک تو بھی فیر لیکن ہمارا جو فیوچر ہے وہ ڈیورسی فائیڈ ایکسپورٹ میں ہے جو کننینشن تو چلی رہا ہے اس کے لیے ہم آئی ٹی کے اوپر بہت بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں ہمارے ایک کمسایہ ملک کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ سے پچاس بلین ڈالرز گروس کر گئی ہیں آپ کی آفیشل ابھی بھی جو ہے وہ چھے سو ملین سات سو ملین ہے لیکن آن آفیشل جو ڈیٹا ہے وہ قریبا ڈائی تین ملین ہے اس میں بہت بڑا سکوپ ہے آپ نے دیکھا ہم نے کوریا کے ساتھ آئی ٹی پارک بنانے کا آنانسمنٹ کی ہے سائن کی ہے معایدہ کی ہے اسلام بات میں یہ پارک جو ہے وہ اس کو ہم ریپلیکٹ کریں گے انشاءاللہ الہور میں اور کراچی میں منسٹری آف آئی ٹی کرے گی وہ ہم اس کو میں سمجھ داؤ کہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس اس وقت چانس ہے دوسرا آپ کے پاس فارن ڈیکڈ انویسمنٹ کا اس لیے چانس ہے کہ آپ کی جو لیور کاؤسٹ ہے آپ کی جو ہیومن ریسورس کاؤسٹ ہے وہ کمپیرٹیبلی اب چائنہ سے بہتر ہے کئی کمپنیز بڑی بڑی جو ہے وہ ری لوکیٹ کرنے کے لیے اس وقت سٹڈی کر رہی ہیں کہ اپنا بزنس وہ وہاں سے ان ممالک سے لے جا کے جیپان یا چائنہ جن کی ہائی کاؤسٹ ہے وہ اس خطے میں لے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی ہمیں انڈیکیشنز ہیں مثلا رینو نے انڈیکیٹ کیا پاکستان آ کے اپنا پلانٹ سیٹ اپ پڑنا چاہتے ہیں کورینز نے انڈیکیٹ کیا اٹیلینز نے انڈیکیٹ کیا تو یہ ایک سپورٹس کا مسئلہ جیسے پیکیج دیا آپ کو پتا ہے ان کو پاس ایک منڈیٹری کنڈیشن بھی ہے پہلے چاند میں انہیں نہیں تھی انہوں نے دس پرسن انکریز دینی ہے تو ان کو وہ ڈیوٹی ڈراؤ بیکس ملیں گے وہ اٹسیلف جو ہے آپ کی ابھی جو اکیس اشاریہ نو نو فکر تھا آٹس نو جو ہے برشتری چوبیس پہ تو ویسی ہی اس نے جانا ہے تو ہمیں اس کو دیکھیں ہمیں ہمارا حدف ہونا چاہیے ٹین پرسنٹ آف جی ڈی پی فرنکلی تھرٹی بلین آپ تھرٹی بلین ڈالر کے ایک سپورٹس پہ لے جائیں انشاءاللہ جو کوشش ہو رہی ہے دو تین سال میں اس ملک کو آپ کی فوراں جو ہے دیپینڈنس بل کو ختم ہو جائے آپ کا دیفیسٹ ختم ہو جائے آپ کو تو ہم اس کے لیے الحمدللہ ہماری پالیسی بھی ہے ہم فالو اپ بھی کر رہے ہیں آئی ٹی سیکٹر کو آپ کال دیکھیں گے اس کو بھی فوکس کریں گے اگری کل جا سیکٹر کو بھی فوکس کریں گے جو کا ہماری اثر ویس بیک پون ہے دوسرا آپ نے فرمایا تھا کہ ایک صاحب نے جو بروزگاری کی وجہ سے ایک ریٹائر ملازم نے جو کیا وہ الپی آر پہ وہ الپی آر پہ تھے اور وہ آپ چاہتے تھے جو مجھے سیکٹر صاحب نے ابھی بتایا میرے میں نے تفصیل جو ہے انٹینیر منسٹر صاحب سے نہیں مجھے پتا چلی وہ بیسیکلی اپنے بچے کو ملازم کروانا چاہتے تھے تو یہ آپ ہے سمپتی والا ہے چیز مجھے نہیں پتا کہ سر وہ ایک ربیان ہے کہ ان سروس اگر ڈیتھ ہو جائے تو بچہ ملازم ہو جاتا ہے کسی نے اس کو یہ کہہ دیا یہ 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 کسی نے اس کو یہ کہہ دیا یہ 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 نہیں ایک سیکنڈ یہ ایک سیکنڈ یہ ایک سیکنڈ یہ آپ کی باری آئے گی دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ ملازمین کے لیے میں ظاہر ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا اس کے لیے اور ڈیفینس کا بجٹ یہ دونوں چیزیں آپ کو کل اس میں پرسو آپ سے بات ہوگی نہیں 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 اس طرح نہیں اس طرح نہیں ہاں ہاں ساری جاب اپرچنٹی ہیں ایف ڈی آئی اور ساری انویسمنٹ جاب اپرچنٹی ہیں جی ڈی پی جو ہوتی جاب اپرچنٹی ہیں اگری کلچر کو بوز دینا جاب اپرچنٹی ہیں ایکسپورٹس کو پیکیج جانا جاب اپرچنٹی ہیں اور کیا یہ سارا اسی کے لیے تو ہے 5.9 تو تھوڑی کمی ہوئی ہے 0.4 0.34 کے درمیان انویسمنٹ کام ہوئی ہے 20 پندہ کا ڈیٹا لیٹس جو ہے اس میں مزید کمی آنی چاہیے یہ میں اتواہ کر جی جی رانہ صاحب جی تا رسول انیس انیس وہاں بھی آپ کمیتے ہیں کہ کسی دفیرگ سائنگ پیشترک سائنگ کے سیارے تشملہ سیارے سائنگ کے ساتھ ہی کسی دفیرگ سائنگ پاکستانی ماہل میں اپنے اکانومیس کے ہی آپ کے جو افیشش ہے اور اٹنیسن سڈیز میں ہیں وہ سب پائشت سے اکتہ ہے کہ سابس پیشتھ اگر سالانہ گروہہ گی تو آپ کی امپوائیمنٹ نہیں بڑھے اگر آپ کی پائی پوائیمنٹی کسی دفیرگ سائنگی ہے ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ وہ میں نے اسٹیڈی نہیں کی رانہ صاحب وہ اس کی ایک سیکنڈ نہیں جی نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ لیٹ بی شہر آپ نے پہلے بات کی ہے کہ کیا قوم کو میں شور کر سکتا جون بیس نائنٹین میں آئے 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 کے پاس ہم نہیں جائیں گے آئے مجھے شور کر دے کہ آئے بھی فنیسٹر آئے شور ہی آئے گارنٹی انشاءاللہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ نہیں جائیں گے چلے اگر میں نہیں بھی ہوں گا میں آپ کو یقین تلاتا ہوں دیکھیں لیکن م مل کے کام کرنا ہو میں یہ اس پہ بلیف کر دو مل کے کام کرنا ہو ایدھر بھی سیڈنگ اس سائٹ پہ یا اس سائٹ پہ یہ ہی ہوگا نا زیادہ زیادہ لیکن مل کے کام کرنا ہو ایکانومی کو معیشت سے خدا کے لیے ڈی کپل کریں میں چار سال سے یہ رونا رو رہا ہوں آپ کی دھرنے نے ایک جو ٹرانزیکشن آپ کو سو بلین آپ کو رانہ صاحب پوری تفصیل پتا ہے کہ پاکستان لاو سو بلین روپیز آج اس ایسٹ کی ویلیو چاریس عرب بھی نہیں ہے لیکن ہمیں ای ایسی چیزوں سے نہیں کرنا چاہیے there are other ways to do things تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں رانہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہوگا ہمیں ایکسپورٹس پہ اور اپنے current upon deficit پہ فوکس کرنا ہے اس کو ہم نے curtail کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا ہمارا future ہے کہ ہم 10% of GDP ایکسپورٹس پہ لے جائے minimum you are in business آپ کی کسی کے اوپر reliance کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ کے فضلوں کرم کے دیکھیں ایک اور چیز رانہ صاحب میں آپ کو بتاؤں یہ پہلا سال ہے after almost a decade یہ بڑا ضروری ہے جی جو ممالک اور developing countries میں اکثری of 90% وہی ہے they borrow budget deficit is borrowing they borrow for development expenditure as well as for revenue expenditure یہ current expenditure non development پاکستان اس سال پچھے سال ہم نے marginally lose کیا ہے قریبا 30 billion سے ہم رہ گئے ہیں نیچے اس سال الحمدللہ 16-17 کا سال پاکستان کا ترقیاتی جو اخراجات ہے جو کہ میرے نزدیک investment جیسے کہتے ہیں وہ زیادہ ہوگی آپ کی borrowing سے every rupee borrowed in this year جو close ہونے جا رہا ہے 30 june 20-17 کو will be less than the development expenditure and will be deployed only in development expenditure یہ آپ کی major change آئی ہے ان میں build کریں نا جی ان gains کو build کریں اس fiscal deficit کو اس consolidation کو اس financial discipline کو let's come together and create a charter of economy and اس کو پر سب سب قوم کو وعدہ کریں کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے come but may who is who is there and who is not there ہم اس کو deliver کریں گے اپنی قوم کو انشاءاللہ you can تو میں بڑا positive ہوں بڑا confident ہوں کہ ہمیں آئی ایم ایف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے structure reform جو کرنے تھے homegrown تھے ہمارے manifesto میں شامل تھے ہم نے وہ کرنے ہی کرنے تھے میری مجبوری آئی ایم ایف جانے کی اس لیے تھی رانہ صاحب کہ i had to pay four and a half billion ڈالر جو کہ دوہزار دس گیارہ میں لیا گیا تھا پچھنی قومی نے لیا تھا وہ میں نے دینا تھا اب وہ میرے پاس اتنے چار جس state میں کہ وہ چار بلین ہو ساڑھے چار بلین آپ نے صرف ایک ادارے کے دینے ہو باقی کردے تو ایک طرف رکھے تو اس کو اس ملکوں پھر اسی لیے کہہ رہے تھے نا کہ یہ اگلے بارہ مینے میں default declare کرے گا it was not a rocket science to calculate تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے position سے آپ باہر نکل چکے ہیں لیکن میں complacent نہیں ہونا چاہیے ہمیں مزید میند کرنی چاہیے جو جو قائدہ حضم صاحب کا فرمان تھا نا کام کام اور کام میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ وہ لاغو ہوتا ہے ہم سب پہ لاغو ہوتا ہے چاہے گورنمنٹ میں ہو چاہے آپ position میں ہو ملک کے لیے بھی سو do کام کام اور کام اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ چار سال میں دیوالیا کی جو لوگ ہمیں ڈراتے تھے آج کہہ رہے ہیں نویج سنا رہے ہیں کہ جی آپ تو بیس تیس میں جی ٹونڈی کے ممبر ہوں گے بیس پچاس میں اٹلی کینیڈا اور کوریا آپ کے پیچھے ہوگا what else you want i am provided you remain on course اگر آپ نے پھر کوئی جھٹکہ مارے اپنے ملک کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے شوٹ کیا کسی کسی چیز کو تو پھر تو اس کی پھر وہ ہی ہوتا رہا ہے اس ملک میں جب بھی take off ہاتی ہے کوئی نہ کوئی عجوبہ ہو جاتا ہے اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو achieve کریں اور آپ as media اپنے فال رول ادا کریں آپ اس کو campaign کے طور پر لیں جیسے آپ کئی campaigns کرتے ہیں ما شاء اللہ اور اچھی contribution آپ کی معاشرے کے لیے قوم کے لیے آپ اس کو campaign کو طور پر لیں کہ جی معیشت کو ہم نے کسی کو سیازت نہیں ہمارے سمیت کسی کو سیازت نہیں کرنے دیں آپ goals tag کریں پانچ سال کے آپ جو بھی کومیڈا اس کو achieve کریں اور اس کے لیے ایک دوسرے کو سارا دے اور آپ اس کی help کریں تو انشاءاللہ میں سمجھ دا ہوں کہ services sector کا جو آپ نے فرمایا نا ایک سیکٹر انہوں نے صرف ان کا یہ رانہ صاحب یہ نمبر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے study جو ہے وہ انہوں نے planning اور انہوں نے experts کے ساتھ کی ہے I can get all the detail to you لیکن ان کے مطابق نمبر میں نے آپ کو share کیا فنیس ویسی آپ کو دے اس میں کوئی calculate نہیں کرتی لیکن آپ اگر ایک پرشنٹ ہمارا باقی ٹونٹی پرشنٹ ہے تو آپ چھے پشاریہ دو پہ تو آگے ہیں دو آٹھ پہ اور اگلے سال ساتھ پہ آجیں گے تو آپ کی جو بات ہے وہ تو انشاءاللہ we are few months away now کہ current year میں ہم اس پہ چلے جائیں گے اللہ نے چاہتا ہے انشاءاللہ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے بھی آگے آپ کا scope ہے رانہ صاحب آپ آٹھ نو پہ جا سکتے ہیں اور جانا چاہیے پاکستان کو اللہ کے فضل хот میں ارز کروں جی میں ارز کروں اس کے دو تین حصے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بھائی جب آئے تھے تو قریباً سات لاکھ گیارہ سے بیس ہزار کا نمبر تھا آپ کے پر پاس بھی ہے سات لاکھ گیارہ تھا تو بھی پرسائز میں اس کو راؤنڈ آف کر کے بیس کہہ رہا ہوں ابھی قریباً سوہ بارہ لاکھ پہ جو اس وقت جو انروڑ لینٹ ایکس ایسیزی ہیں وہ سوہ بارہ لاکھ ہے کیا یہ کافی ہے یہ بالکل کافی نہیں ہے تین ملین کی جو ایک شوشہ تھا وہ بڑا فلوڈ تھا میں اسو آپوزیشن لیڈر تھا اور یہ ایک کہانی چھپی تھی کوئی تین ملین کا ڈیٹا ٹریڈیبل وید نادرا اور سٹیپ بی آر کے پاس نہیں ہے جب میں پہلی کوشش کی اب دیکھیں کہ اگر اگر ہم نے اس ٹیکس نیٹ کو بڑھانا یا ٹیکس ویژن کو نہ کم کم کرنا ہوتا مجھے آپ ستر سال میں بتا دے کس حکومت نے بڑی سے بڑی بہادر جو کہ اس کا فنانس مستر اپنی کبینہ کے پاس اجازت لینے گیا ہو کہ مجھے سوزر لینڈ کے ساتھ بائی لیٹرل ٹریٹی کی اجازت دے کہ میں اس سے انفرمیشن لینے کے قابل ہوں کس نے اوی سیڈی جو دنیا کا ہے ملٹی لیٹرل کنونشن جو ہوئی ہے جو بیس انیس میں آپریشنائز ہونے جا رہی ہے جا کے اجازت لی یا میں نے جنوی چودہ میں اجازت لی کس نے لی ہے ماضی میں تو ہمارے یہ سارے جو کام ہیں ابھی آپ کو سب کو مبارک ہو کہ تیتی سال کے بعد ملک کو نیا کمپنی آرڈینس دی ہے وہ کمپنی آرڈینس تو یہ چیزیں کس لیے کر رہے ہیں کہ ٹیکس ایویجن کو ٹیکس کی جو چوری ہے اس کو منیمائز کیا جائے اس کو روکا جائے اور اس کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ کہیں بھی جا کے پار کر سکے اوی سیڈی میں ممبر بننے کا مقصد ہی ہے ہم نے ڈھائی سال لگائے ہیں تین سال سویس کے ساتھ ہم نے قریب پونے دو سال لگائے ہیں اوی سیڈی کے ممبر بننے میں اس کا فائدہ آنے والے جو بھی گورنمنٹ ہوگی انیس سے اس کو شروع ہو جائے گا اور انفرمیشن آپ کے پاس آئے گی جی 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 اس کو ہمیں سامنے جاتی ہیں انٹرنیشنلی داروں کے جو فیلیشن ہے وہ جو آپ کو پسند آتی ہے کہ آپ ایک سکر کر لیتے ہیں جو آپ کو بھسندی آتی ہے کہ اس میں ایک سلال دیکھ کی حوالے سے انٹرنیشنلی دارے کہہرہیں سکر سر انچہی نائنگ بلینگ نatro آپ کہہرہیں سر انٹرنیشنلی دارے سر اینٹر ٹوپلین اٹر دوسرا پسین میرا ہے کس کے حوالے سے آپ نے وہی ست کرت دیدی ہے لیکن پس میں بڑی وجہ انہوں نے بتائی ہے ریفرنڈ کام ایک یار تو انہوں نے دار کرا گیا ڈھائی کو پیلے نقیز کو کہتے ہیں وہ کیوں کوئی جانبور سے سیکنڈ ہوں نے کس کل جو انہوں نے کس کل جو انہوں نے کامات ہیں سیکسٹیشن کے محیر ہیں وہ جنہوں نے کھایا اور تھرڈ انہوں نے کھایا کہ کرنسی آپ کی جو ہے اس کو جو ہونا چاہیے دو سال سے وہ کہنے کیلئے گئے پس تین ہوگی یار پس چھوٹے سار ہوگی میں نے تو ان کو ان کو نہیں جنم دیا تھی یہ ان کی ڈیٹھوں پر تو نیچرل ہے آپ نے اپنے وقت پر جائیں گے یہ کیا آپ سوال کر رہے رہا تھا چاہاں آپ کے لیلی یہ پوائنٹ بیلٹ اکر ادارہ شماریات کے جو دیکھتے ہیں اس پر کوئی بھی اور اس کی وجوہات کیا ہی بتاتے ہیں تو اس کو خطور کیانی نہیں دی گئی اوہ یا سب کوئی دیا گیا ہے ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد جاب دی گئی ہے وہ ساکھڑا کے لائے نوکس کے سٹیٹ کے دی میں نے تو ان کو نہیں دی جاب پیپلز پارٹی نے دی ہے میں نے تو نہیں دی یار کیا ہوگیا ہے یا سناولہ صاحب مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ اتنے مسٹیٹمنٹس آج دے گئے ہیں غلطی میں شاید گرمی لگ رہی ہے آپ کو مجھے بھی لگ رہی ہے اچھا میں ارز کرتا ہوں جو بھی جو آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں دیکھو ایک تو جو آپ نے فرمایا نا دیفنیشن کا رانہ صاحب میں نے تو دیفنیشن نہیں نا یہ تو ہمیشہ سے ہے ایک ہے پبلک ڈیٹ ایک ہے پبلک ڈیٹ ایک ہے پبلک ڈیٹ پبلک ڈیٹ پبلک ڈیٹ جو کہ حکومت پاکستان اپنے لیے یا صوبوں کے لیے بھی لیتی ہے وہ پبلک ڈیٹ میں آتا ہے اور ای ای ڈی کانٹریکٹ کرتی ہے لیتی ہے اور اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی ری پیمنٹ کے وقت ایف سی ایف اکاؤنٹ کے ذریعے پیمنٹ ہوتی ہے آپ روپے وہاں فرائنس پریسی کو ڈیپٹ ہوتا ہے اس کا ڈالر اترے یہ جو بھی کرنسی ہے سٹیٹ بینک پہ کر دیتا ہے یہ ایک بڑی ڈیفنیشن ہے اور وہ کسی نے چینج نہیں کی اسی طرح ہی ہے اب یہ ہے پبلک ڈیٹ پبلک ڈیٹ ہمیشہ بات ہوتی ہے اس کے آگے ایکسٹرنل لائبیلٹی کہ پرائیوٹ سیکٹر جیسے آپ کے کارخانے بجلی کے لگ رہے ہیں بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں یہ اس طرح کی کوئی انویسمنٹ ہو کوئی بینکس کو گریز کرے وہ ہے جو کہ حکومت پاکستان نے نہیں پی کرنا وہ انہوں نے لیا ہے انہوں نے پی کرنا ہے وہ ملا کے سیونٹی تھی کا بات ہوتی ہے ففٹی ایڈ جو ہے اس میں کوئی کنفیوشن نہیں ہے سیونٹی ایٹ کہلے نائن جتنا بھی کہلے وہ روزدہ بلین پر داندے ہوں گے لیکن ایکچول نمبرز ہیں وہ تو سٹیٹ بینک بھی دیتے ہیں آپ کو سٹیٹ بینک بھی لیکن ہمیں یہ رانہ صاحب اپنا سلام اللہ صاحب یہ فیر کہونا چاہیے کہ اگر ہمیں نہیں پتا تو کس کو پتا ہونا چاہیے کہ دو ہیں حصے ایک پبلک ڈیٹ ہے جو پاکستان کے خزانے سے واپس جانا ہے ایک ہے پرائیوٹ سیکٹ کا ڈیٹ ہے جو انہوں نے پے کرنا اس میں حکومت پا تو اس کو ملا کے جو اس کا نام ہے وہ پبلک ڈیٹ اینڈ ایکسرنل لائیبیلیٹی ابھی میں اس پہ آ رہا ہوں ایکسپورٹز پہ سیل چیکس ریفنڈز آپ کو یاد ہے پچھلے سال ہم نے اناؤنس کیا تھا تیسے اپرل تک ہم پے کریں گے ایکسپورٹر کو اگست میں ہم نے پے کیے اس کے بعد تیسے جون تک کا اعلان ہوا سارے کے سارے پورے پاکستان کے ہم نے وہ پے کیے پچیس بلین ایک دعا کیے تیسے ایک دعا کیے ابھی جو ہے وہ انہوں نے مجھے ایک نوٹ بھیجا ہوا ہے اور لیکن اس سے پہلے پیکنج جو ہے نا یہ آپ کہنا کہ جی فسکل کوئی ان کو ضرورت ہے یا کوئی کرنسی ڈیویلیویشن کی بات ہے یہ ساری چیزیں جو ہے جو پیکنج ڈسکس ہوا جس میں پوری پاکستان کے ایکسپورٹرز موجود تھے پرائمیسٹر میں مینٹنگ چیئر کی تھی آپ کو یاد ہے ہنڈرن ایٹی بلین کا پیکش جس میں انہوں نے کہا کہ جی تیس جون تک تو ہمیں انکریز کنڈیشن نہ لگائیں فرس چلائی سے ہم آپ کو ٹین پرسن انکریز بھی دیں گے اپنی ایکسپورٹز کے اوپر میں بات میں بتاتا ہوں نہیں مجھے میں بتاتا ہوں مجھے پتا ہے ہر چیز کا تو اس میں میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ آپ کو جس نے یہ کہا ہے نا مجھے تو اپنی کرنسی کو ساری دنیا کی باسکٹ کے ساتھ کمپیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے theoretically بھی اور practically بھی تو یہ ایسے ہی ایک ہے شاید جن کے ڈالر بار پڑے ہوئے ہیں وہ ان کو رات کو نین نہ آتی ہو کہ یا رہے تھے ہر مہینے ہر سال بات دے ہوں دے سن بی پرسنٹ ڈالتے دس پرسنٹ ڈال ایک ہی ہوگی اب چار سال میں صرف پنچ بیزنا بزنے تو ان کو چاہیے نا رپاہ میں رکھیں میں تو کئیوں کو کہہ جو رپاہ میں رکھیں بہتر رہو گے میں تو لوگ پیچھے فورن ڈالیگیشن آئے تھے میں نے کہا جیسے آپ کینرہ کے لیے لوگ بھاگتے ہیں پاکستان کے لیے بھاگیں گے انشاءاللہ جب کینرہ اٹلی ہمارے پیچھے ہوگا ہماری نسل انشاءاللہ وہ دیکھیں گی آخری آخری میں نے بس ایک منٹ سر وہ آپ کی انفرمیشن سناولہ صاحب غلط ہے میں نے کسی کو نہیں دیا ایکسٹینشن نہ ان کو ملے گی وہ پیچھری گورنمنٹ نے دی تھی کوئی باق نہیں ہے اس میں لوگ میں ہے کہ ایک ٹینیورٹ دیا جا سکتا ہے جیسے گورنر کے لیے ٹینیورٹ دیا جا سکتا ہے تو انہوں نے اپنا ٹینیورٹ لاغمدہ پورا کر لیا ہم تو ایڈورٹائز آج کل کرنے والے اس پوسٹ کے لیے اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں پوری کوالیفائیشن آپ بھی اپلائی کریں چیف سٹیٹلسیشن آف پاکستان کے لیے تو باقی آپ نے کہا کہ اڈاک کوئی نہیں ہے سارے پرمننٹ ایمپلائیز ہیں جنرے میرے دائیں بائیں میری پوری ٹیم ہے کوئی اڈاک نہیں ہے یہ تو ویسف پارلیمنی سیکٹری ہے باقی ساری ٹیم ہے آپ نے پھر نہیں کس کو اڈاک کہہ دی ہے وہ اب لوگ لگیں گے نا ٹائم تو ہوتا ہے نا ٹائم تو ہوتا ہے نا قانون کو مطابق چلنے ہیں نا یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے اڈاک لگائے جی تائر صاحب باقی مجھے سمجھنے لگی یہ جو ڈاک کی ریشو کا آپ نے 59.3 پرشن کر لیا کیونکہ 69.3 کیا 5.2 2.8 9 10 2 10 10 اس کی بات کرو یہ سمجھئے گا اور دوسرا ساتھ سا اسوال ہے کہ ابھی بھی انڈریکٹ ٹیکسز میں ہیں وہ بندہ بھی ادا کرتا ہے جس کی صور پہ اروز جو مہاری دار مضبور ہے اور وہ بھی ادا کرتا ہے مجھے تو یہ تقریبا 68% ہیں گے اس کے بیادفاد ہیں انڈریک ٹیکسز کو کیا آپ نے اپنی اکساسی جو آپ وہ کہہ رہے ہیں اس کا حصہ بنایا ہے اس نے کچھ کیا ہے مجھے تو کچھ دکھائی نہیں کیا اس سال جو بجھے آپ نے بجھے آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے اچھا چلے میں ارز کرتا ہوں جی ارز کرتا ہوں میری ارز سنیں نمبر لکھیں نا آپ ٹونٹی تاؤزن ایٹ سیونٹی ٹو بلین مارچ سترہ تک گروس ہے پرپک ڈیٹ جو بیلنسز ان ہینڈ ہے وہ نکال دے تو نیٹ ڈیٹ ہے ایٹین تاؤزن ایٹ نائنٹی ٹو اور یہ آپ کی جو اس وقت جی ڈی پی آپ خود کلکلویٹ کر لیں تو یہ ففٹی نائنڈ میں تھری پرشن بنے گی اس سمپل کلکلویشن ہی سو یہ ایک نمبر سے ہے تاہر صاحب اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا یہ فیکچول نمبر سٹیٹ وینگ بھی دیتا ہے اور ہم بھی دیتے ہیں اور یہ جون کے نمبر بھی آئیں گے ہمیں تھوڑا تھا خوش ہونا چاہیے کہ ففٹی ون پوائنٹ سے ہم اٹھے اور قریبا ففٹی تری پوائنٹ ون سے اٹھے اور ہم نے سکسٹی پوائنٹ ون ٹو پہ لے گئے تو کہ نیچے آ رہا ہے تو خوش ہو یار انشاءاللہ نہیں سکسٹی ٹو نہیں سکسٹی پوائنٹ ٹو سکس زیرو پوائنٹ ٹو لیکن ففٹی تری پوائنٹ ون سے شروع ہوتا دوزار اٹھ گیا یہ سکسٹی پوائنٹ ٹو پہ اور ابھی ہم اس کو واپس لائے ہیں ففٹی نائن پوائنٹ جو میں نے آپ کو نمبر دیا ہے دیکھیں انڈریک ٹیکسز پاکستان میں پیسے کٹھیں ہوں گے تو آگے چلیں گے نا ہماری فوکس ہے ڈریک ٹیکسز کے اوپر ہم کوشش ہے ہماری کے کوئی بھی بجٹ میں انڈریک ٹیکس کوئی نہ بڑھایا چاہے چلو اس طرح بات کر لیتے ہیں نون فائلر کے اوپر تو ہم دائرہ تنگ کرتے ہیں کریں گے اور اس پہ آپ کی بھی سپورٹ چاہیے تاکہ وہ بنے ٹیکس پیر بنے اور اپنا نارمل دے لیکن ہماری انڈریک ٹیکسیشن میں کوئی اضافہ کرنے کی کوئی اس وقت تک تجویز نہیں ہے سپنڈ ڈاکٹر یوں گے کوئی وہ کہا کرتے تھے کہ ڈیٹا دو مسجد بنانی کے مدر بنانے میں نے نہیں کہا یہ آصر باجبہ نے کہا تھا اپنا پریس سٹیٹمنٹ میں اب حکم کرے سوال کیا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سب کا ہے میں پھر وہ ہی کہہ رہا ہوں اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ چالیس ملکوں کے فنانس مریسٹر اور گورنر سینٹرل بینک تھے اور ان میں سے میں پانچ پینلس میں تھا اس میں کرشنل اگار تھی میں تھا ہفٹی پرائیمزر کوئیت تھے آئی ڈی پی کے پریزیڈنٹ تھے اور ساما کا گورنر سینٹرل بینک تھا اب آپ اندازہ کرے کہ وہاں مجھے ان فارمل جب ہم کھانے پہ بیٹھے ہیں تو مجھے یہ تین چار لوگوں نے پوچھا ان منسٹر یا سینٹرل بینک گورنرس نے کہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے جو انٹرنیشنل جو ایکسپورٹس ہیں جو ادارے ہیں وہ پاکستان کے بارے کچھ اور کہتے ہیں اور آپ کے چند لوگ جو ہے جو ہم پڑھتے ہم کنفیوز ہوتے ہیں تو اس لیے میں اس پہ نہ میں اس میں کلکولیشن میں ہوں پی بی ایس اینڈی پینڈنٹ ادارہ اس میں پوری اس کی کانسل ہے پرائیوٹ شرک کے لوگ ہیں اکانومیسٹ ہیں ورلڈ بینک اور ایڈی پی کے دونوں نمبرز ہیں تو میں ملکہ کہتے ہیں اب آپ ہمیں چھوڑیں ورلڈ بینک نے خود 5.2 پروجیکٹ کیا ہوا تھا ایڈی پی نے 5.4 کیا ہوا تھا تو میں نے ملکہ یہ آگے وہ 5.8 کر رہے ہیں تو یہ ہمیں اپنے میں تھوڑا سا سیلف کانفرنس ہونا چاہیے لوگوں کو بھی تھوڑا رحم آنا چاہیے کہ ہر وقت کنٹروورسی کرنے کی وجہ کوئی اچھا مشروع دیں کس کا جی جو تاڑی جڈی پرپوزر اور بڑی فیوری بھی کنسیڈر کیتا جائے گا تاڑی سوارج نا تل پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ میں کوئی ملٹری کودے ذریعہ نہیں آیا ہے ہمزہ صاحب میرز کرتا ہوں ہمزہ صاحب میرز کر نے اس میں بھی ہم دیکھنے کے طور پر ایسی اس کو یہ شکریہ ، جو ورمائے میں خواہنے کے بüzمتگی دکھنے پر پڑی اپنا میڈکی اپلے فیس میں خواہنے میں خواہنے کے لئے ہیں دکٹرز پوٹیز کر رہے ہیں اور یہ پیجی پیشن رہے ہیں کیوں کہ اس کو سوال کر دیا ہے اس کی بھی بیوروکریٹی میں کی بھی بکنسٹی بھی ہیں جی بھائیہ ایک تو یہ ہے کہ سرکلو ڈیٹ جو ہے یہ گراس اماؤنٹ ہے جو آپ کے اخبار لکھتے رہتے ہیں یہ پیچھے بھی یہ اس کی جو ایک کلکولیٹڈ لیمٹ ہے کیونکہ ٹائم ٹائم گیپ ہے نا کہ جب آپ پے کرتے ہیں انوائز کرتے ہیں جب وہ پے ہوتا ہے تو اس کے جو جو کریڈٹ پیریڈ نکال دے تو غریباً تین سو بیس انٹرنیشنل اداروں نے اور پاکستان کی بارڈن پار منسٹری نے کلکولیٹ کیا ہے کہ تین سو بیس تک ہو تو دس اس اس اوک یہ ریگولر ٹائم ویٹنگ پیریڈ بیٹوین انوائز ٹائم اور ٹیکنگ دا منی کریڈٹ جیسے کہتے ہیں یہ تین سو بیس ہے جب اوپر جاتا تو وہ اصل میں that is matter of concern یہ پیچھے تھری سیونٹی فور پہ گیا تھا اب منسٹری آف فنانس نے ففٹی بلین اس پہ پھر آرینج کر کے دیئے اور اس کو واپس تھری ٹونٹی پہ لائے ابھی میں پھر اخباروں میں نے پڑھا ہے میں اپنے ساتھی اور بھائی خواجہ اس ساتھ میں بات کروں گا ہم اس کو انیلائز کریں گے اس کی وج جا کیا ہے لیکن تین جو بھی figure of please تین سو بیس جو ہے that is a calculated based on what is your generation یہ تو نہیں ہو ساتھ نا بھی دے ہو ساتھی پیسے آپ سے لے لیں اس کا وہ period ہے نا process period ہے تو وہ تین سو بیس calculated ہے کہ تین سو بیس ملین is a normal credit جو ہے وہ آج کی جنریشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے تو دوسرا آپ نے سوال کیا تھا property کے حوالے سے میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا اور اب تو قانون کا حصہ ہے کہ ہم نے پورا سفر value کا تیہ نہیں کیا تھا ہم نے یہ ہر سال اس میں جو بھی adjustment ہے وہ proper process کے ذریعے gazette کرنی ہوگی FBR کو میرا خیال ہے کہ premature ہوگا ہم باعث کریں گے ان کے بھی بہاں بیٹھے ہوئے میرے ساتھی تو ان کو اپنا کام ہم کرنے دیں لیکن قانون جو ہے وہ موجود ہے اور اس کے کچھ few billions آئے ہیں اتنے نہیں آئے جتنے آپ صحیح فرما رہے ہیں جتنے آنے چاہیے تھے لیکن اس میں ہمیں بھی یہ توقع تھی اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا لیکن ہم اس کی جو value ہے اس کو ہم نے جو change کیا ہے اس پہ quantum jump آئی ہے یعنی اس وجہ سے جو دس لاکھ کا تھا وہ ابھی شاید اس میں ایک کروڑ کا ہے لیکن وہ actual value جو ابھی بھی ڈائی ہو تو یہ سفر سب نے یہی قادر جی آشتہ تیہ کرے ایک hit نہ کریں کہ بالکل ہی وہ بیٹھ جائے تیسا آپ کا جو سوال تھا کہ vacancies warden power ministry میں ہیں وہ میرے knowledge میں نہیں لیکن ministry of finance میں کوئی اس کی پابندی نہیں ہے کہ جو vacancies اگر approved ہیں اس کو وہ fill نہ کرے تو میں پتہ کرتا ہوں کہ آپ آپ کی information جی وہ لیکن اس پہ ہماری پابندی نہیں ہے کوئی بینٹ چین نہیں ہے جی آخری سوال پاکستان کی یہ بھوم بس سائیٹل نظر آتا ہے ملے میں اگر پانیسی تچھی اپنا ہے تو آپ کی growth میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن کچھ اثر کے بعد دوبارہ کر جاتی ہے سالکہ جو investment اور savings کی نیشو ہے اگر investment کی بھی آپ definition وہی رکھیں جو دوزار بارہ دیرہ میں تھی اس سے نہیں میرے خیال میں اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہوا تو اس کو اگر ڈاؤنٹران اور سسٹینڈ آپ رکھنا جاتے ہیں تو یہ investment اور savings کو بڑھانا پہے گا جو کہ اس حساب سے نہیں پڑھ رہی ہے اس کو بڑھانے کے لیے کیا کرتا ہے جی مہتاب صاحب بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ it is a direct nexus investment to GDP یہ بارہ اشاریہ چھے دی lowest fiscal year بارہ تیرہ میں یہ ابھی قریباً سولہ سے نیچے ہے لیکن ہمارا حدف ہونا چاہیے کہ ہم اس کو بیس کے قریب لے کے جائیں اور انشاءاللہ یہ ہوگی یہ gradual improvement ہوتی ہے ظاہر ہے کہ small percentage point means a lot تو یہ ہو رہی ہے جہاں تک آپ نے boom bus cycle کا لفظ use کیا وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کی major میں اس کو اس وقت بھی کہتا تھا اور میری تقریریں ہوں گی سینڈ میں موجود میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ finance Mr. صاحب آپ consumer goods جو ہیں اس کے اوپر focus نہ کریں اس country کو consumer جو items کی production ایک one off ہوگی آپ competitive نہیں ہوں گے آپ export نہیں کر سکیں گے وہ ہی ہوا کہ ہمارا ایک boom آیا جو کہ ہم واپس اب ادھر جا رہے ہیں دس سال کے بعد ہم نے پانچ cross کیا ہے لیکن وہ perpetual نہیں تھا because it was not on solid investment جو ہونی چاہیے industry میں it was on consumer goods آپ کو یاد ہے leasing یہ تین چار چیزوں سے آپ کی وہ ایک boom آیا تھا اللہ نہ کرے کہ اب ہم جو جو ہمارا focus ہے وہ solid fdii پہ ہے آپ کے سامنے ہے کہ کوئی اس طرح کا ہمانے ہم نے initiative نہیں لیا اس کو کوئی ہم نے incentive نہیں دیا جس کے basis کے اوپر یہ boom بس قرآنہ خواستہ ہو اللہ کرے یہ perpetual اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اب ہم آگے کا سفر positive ہوگا یہ negative نہیں ہوگا بہت شکریہ وزیر خزانہ اصحاق دار نے اخلصادی سروے